اسلام علیکم کیا حالہ امید ہے کہ آپ سب خیرے سی ہوں گے میں محمد عاصف ہوں اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل عاصف برین امید ہے کہ آپ سب خیرے سی ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں بہت سارے طلبہ جو نہ وہ غلطی کر لیتے ہیں اسائنمنٹ سب میٹ کروانے میں ٹھیک ہے تو ان کو بعد میں پتا چلتا ہے جب رزلٹ آتا ہے تو اس میں ان کا ری اپیر آ جاتا ہے تب ان کے مائن میں آتا ہے کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر لیے تو دیکھیں اس بڑی غلطی سے بچنے کے لیے آپ کیا کہا سکتے ہیں تو بہترین سلوشن ہے دیکھیں آپ اسائنمنٹ سب میٹ کروانے سے پہلے آپ کے پاس ٹیوٹر لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس ٹیوٹر لیٹر پہ اپنے بکس کو دیکھیں گے اور ہر بک کے ساتھ ٹیوٹر کا نیم اور ساتھ میں فون نمبر دیا ہوتا ہے آپ اس فون نمبر پہ اس پہ کال کریں گے اور کال کر کے اپنے ٹیوٹر سے کنفرم کریں گے کنفرم کیا کرنا ہے ٹیوٹر سے کنفرم یہ کرنا ہے آیا کہ میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں یا نہیں ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلان سٹوڈنٹ ہے میرا ٹھیک ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھیں آیا میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں یا نہیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ان کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیوٹر تک جناب آپ کی assignment نہ پہنچی ہو تو پھر جیسے ہی آپ اپنے assignment submit کروائیں by post ٹھیک ہے اب تو وہ LMS والے کی بات میں نہیں کر رہا جو by post ہم کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب آپ by post پھیج دیتے ہیں تو آپ ایک دو دن کی اندر اندر ٹھیک ہے ایک دن بعد یا دو دن بعد اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کریں کہ آیا کہ میری assignment آپ کو ملی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک تو آپ کے اور ٹیوٹر کے درمیان interaction ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیچر کو بھی پتہ چالیتا ہے کہ میرا یہ student ہے اور ان سے contact بھی ہو جاتا ہے ان کے mind میں بھی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ سر کیا میری assignment آپ تک پہنچی ہے یا نہیں تو اس طرح سے آپ کی call کرنے سے ٹیوٹر بھی خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے marks بھی اچھے لگ جاتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ نے گے بان ٹھیک ہے